بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے مجسم حسین ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا پرگننٹ عورت کسی کا اگر اس کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو کیا پرگننسی کے حالت میں عورت اس کو دیکھنے جا سکتی ہے ہمارے یہاں کچھ اورتے کہہ رہی ہے کہ حاملہ عورت کو میت کے گھر نہیں جانا چاہیے چونکہ اس سے بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے اس کے بارے میں بتلائیں اس کا کیا حکم ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں حاملہ عورت کا اگر کسی اس کے قریب رشتہ دار کا انتقال ہو جائے جو اس کا محرم ہو غیر محرم نہ ہو یا بلکل بہت زیادہ قریب رشتہ دار ہو گھر کا معاملہ ہو تو حاملہ عورت جو پرگننٹ ہے پرگننسی کے حالت میں وہ میت کے گھر جا سکتی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں یہ جو مشہور ہے کہ میت کا سایہ ہوتا ہے تو اگر پرگننسی کی حالت میں یا حمل کی حالت میں اگر عورت میت کے گھر جائے گی تو اس سے بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے یا بچہ جو ہے افیکٹ ہو سکتا ہے یا میت کا سایہ بچے کے اوپر پڑھ سکتا ہے تو یہ بلکل غلط ہے یہ اگلات العوام میں سے ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بچے کی ذات کے اوپر میت کا کوئی اثر پڑھ جائے گا یا بچے کے اندر کوئی عدر پیش آ جائے گا کوئی معذوری لاحق ہو جائے گی یہ چیزیں بلکل غلط ہیں یہ انسان کے عقیدے کو خراب کرتی ہے اس سے انسان کے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے چونکہ ہم ایسی صورت میں اللہ کو نہیں مان رہے ہیں جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ کر کے ایک طرح سے ایک غلط چیز کے اوپر ہم یہ یقین لکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچے کے اوپر اثر پڑ جائے گا یہ بلکل غلط چیز ہے اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے حالت حمل میں پرگنسی کے حالت میں عورت میت کے گھر جا سکتی ہے اگر اس کا بہت قریبی رشتہ دار ہو اور اس کا کوئی محرم ہو اگر انتقال ہو جائے تو اس کے گھر جا سکتی ہے اس کا چہرہ بغیرہ دیکھ سکتی ہے اگر محرم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو بات ہے یہ اغلاط العبام میں سے ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین فقط واللہ عالم اللہ تعالی ہم سب کوئی مسئلہ